ہائے دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے سرسو کا ساگ دیسی سٹائل میں کیسے گاؤں میں پکایا جاتا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا پیور سرسو کا ساگ تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کھیتی میں سرسو کا ساگ کیسے ہوتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہو یہ کھیتی میں ہیں سرسو کا ساگ اور اس کے ساتھ میں کاسے ہیں سیت دیکھ رہے ہو آپ کتنی گرین گرین اور ہریالی آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو سرسو کا ساگ ہے جو آپ لوگوں کو شہر میں جڑوں کے ساتھ ملتا ہے مگر یہاں تھی جو ہے نا مطلب اوپر والا حصہ کچھا حصہ جو ہوتا ہے نا وہی جو ہیں لیتے ہیں باقی جو نیچے گھاس نہیں جانے اور رکھلاتے ہیں مگر اس میں بھی جو ہیں ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میں لے رہا ہوں سو اس کے بعد بھی اس میں بھی سی گھر میں چھانڈی ہوگی کیونکہ اس میں اور بھی پتے زیادہ پکے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت اور گرن گرن ہیں جو شہر میں ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں پکا جسے جس کو بولتے ہیں پکا ساگ اور یہ ہے نا کچھا والے اوہی بھائی کیا اتنا میں نے سارا لے لیا ہے یہ بہت ہے میرے لیے اس میں کچھ حصہ چھانڈی کر لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہو تو اس میں گھر والے کچھ اس کو چھانڈی کریں گے اور جو پتے پکے پکے پتے ہوتے ہیں وہ اس سے نکالیں گے باقی جو ہے نا پیور سرسو کا جسے بولتے ہیں سرسو کا ساگ وہ ہی آپ کو دیکھائیں گے تو چلیے آپ کو دیکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو اس کے جو ہے وہ پکے پکے والے چیزیں جو پکی چیز ہوتی وہ پھیک دیتے ہیں باقی جو کچھیں وہ سرسو کے سار پتے والے وہ اس میں جو ہے نکال کے پھر جو ہے اس کو پتے الگ کر لیں گے وہ اس کو جو ہے نا چھوٹے چھوٹے حصوں میں کٹ کے پھر اس کو پکائیں گے تو آپ کو وہ پکانے والا بھی میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اور اس سے پہلے میں آپ کو دیکھا ہوں دا ہے جو چھوٹے سے چھوٹے سے اسے کر لیں گے اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہو آپ اب یہ پیور ہے اس کو مطلب کوئی چیز کی کمی نہیں ہے کیوں کہ یہ دیکھ رہے ہو پیور سرسو کا سا اس طرح سے کھاؤ گے تو بہت مزا آئے گا آپ کو تو انشاءاللہ آپ کو میں کر کے دیکھاؤں گا یہ دیکھ رہے ہو سارے پتے ہو گئے ہیں تو یہ ہم نے جو نا گرم پانی میں وہ ہی پتے جو نا واش کر کے وہ ڈال دی ہیں اس میں یہ تقریباً تین چار گھنٹے لگ جائیں گے اس میں پکنے میں کیونکہ یہ ابھی تو اس میں ڈالتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے یہ پکتے جائیں گے یہ کم ہو جائے گا اس کو جو نا ہم پانی میں جو نا واش کر کے جو بھی میٹے شٹی ہوگی وہ نکل جائے گی تو یہ ساکھو بن جائے ہوگے پھر داریں گے اس میں تو یہ پکتے جائے گا اور اس کو جو ہیں چار سے گھنٹے پکا پکا لگ جاتا ہے صرف آدھا پکنے میں اس کے بعد تو وہ مسالے والا لگ یہ تو صرف پانی میں اس کو پکایا جاتا ہے تو دیکھ رہے ہو آپ دیکھ آگ دیکھ رہے ہو تو کس طرح کے ابھی اس میں برطن میں ڈل جائیں گے یہ جو میں نے آپ کو دیکھایا تھا یہ سارا اس برطن میں ڈال کے پھر پکائیں گے پیچھا سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا ابھی تو یہ گرین لگ رہے ہیں پھر یہ تھوڑا سے گراؤنڈ ہو جائیں گے سو یہ ہوتا ہے دیسی سٹیل کا پکانے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہو جی اگر کمینٹس میں ضرور بتائیں یہ کسا لگا آپ کو یہ کس طرح طریقے سے آپ پکاتے ہیں اس طرح کی سے پکاتے ہیں یا کسی اور طریقے سے پکاتے ہیں اور پکانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ لوگوں کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ بیراؤن تھوڑا سا بیراؤن ہو گیا یہ تھوڑا سا پک چکا ہے اس کو تقریبا میرے خیال سے ایک گھنٹہ لگ چکا ہے اس کے بعد جو ہے نا اور مزید پکا لیں گے تو آپ کو دکھاتے چلیں گے کہ یہ ابھی اس میں ابھی جو ہے نا کچھاڑ ہے سو اس میں ہم نے اس کو ٹکن لگا کے اس کو تقریبا پندہ بیس منٹ میں جگہ تب ہی وہ میٹھا بن جا گیا بہنہ کڑوات اس میں رہ جاتی ہے تھوڑے پکانے سے اور جو شہر میں لیتے ہیں تو وہ پوری جڑ کے ساتھ لیتے ہیں تو وہ اس میں مزید نہیں آتا آپ دیکھ سکتے ہو یہ دکھوں کتنا کم ہو گیا حالانکہ یہ سارا اس میں ڈل چکا ہے پھر بھی یہ کم ہو گیا کیونکہ یہ اتنا پک چکا ہے ابھی تیار ہو گیا اس کو چار گھنٹے سے اوپر لگ چکا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ دیکھ رہے ہو ابھی اس کو جو نا یہ پورا پورا پک چکا ہے اس میں چکلی آئے میٹھا میٹھا ساتھ بن چکا ہے اب اس کو جو نا باقی مسالہ دینا کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کو مسالہ دے کے پھر میں کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گا تو یہ پک چکا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ تیار ہو چکا ہے صرف تو یہ پانی میں پکایا ہے تو چلے اب یہ ہم دیسی مکھن اس میں ڈال دی ہے اور تھوڑا سا گیوی ڈال دی ہے کیونکہ پیور مکھن سے بھی نہیں بہا ہے تو اس کو مکھن اور گیو مکس کر کے ڈال دی ہے یہ لسن لسنہ میں ڈال دی ہے اس میں یہ یہ زیرہ ہے یہ نمک ہے لال مرچ فلد مکس کر لیں گے اچھی طرح یہ مکس ہو گئے وہ جو سلسو پاک گیا وہ اس میں فریزر کیا تھا تو وہ جنگیا تھوڑا سا اس کو مکس کر دیا کیونکہ اب وہ ڈال دیں گے تو اس کے یہ تھوڑا زہاری ہریا ہریا ہرہ دنیا ڈال دی ہے تو ہم نے اس کو نکال دیا یہ دیکھ رہے یہ وہی سلسو پسا گئے تو آپ دیکھ رہے یہ تھوڑا میں نے فریزر کر دیا تو یہ ابھی اس کو ہم جہنے بس مطالہ بنا کے اس میں سلسو کا ساگ لازے درتمنڈ میں تیار ہو جائے اور اتنا زائقہ ہوتا ہے کہ آپ کھاؤ گے تو بولو کہ بار بار یہ ہی کھائیں گے جو ہم کھاتے ہیں شہروں میں ہوتے بس یار ایسے ہی ہوتا ہے نام کا سلسو کا ساگ ہوتا ہے آپ اس طرح پکا کے کھاؤ گے تو انشاءاللہ اتنا زائقہ اور اتنا مزید دار دے گا اور اتنا آپ کو لذیذ آئے گا کھانے میں کیا بات ہوں کہ بس آپ جیسے سمجھے رو کہ مکھن کھا رہے ہو سلسو کا ساگ تو کھائی نہیں دیو اس کیسے زائقہ ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو کیسے لگا آپ نے کبھی پہلے اسے دیکھا ہے یا آپ نے کبھی پکایا ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی تو تیار ہوگیا یہ دیکھ رہے آپ بہت ماشاءاللہ الحمدللہ بہت خوشبو ایسے پیاری آرہی مکھن اور گی اور دوسرا سرسو گزا آگی تو چلیں دعوں میں یا پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ خدا افرس